السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آبین انساری تیلی مصطفیبات سے معلوم کرتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب یہ بتائیے کہ صبح کے وقت نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکم وہ صحیح ہے یا غلط ہے بہت لوگ کہتے ہیں صحیح ہے اور بہت لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے دیکھئے بھائی صبح کی نماز کے بعد جو کھڑے ہو کر جہرن با آواز برن درود و سلام پڑھا جاتا ہے یا ازان کے بعد تو پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے نہ تو کوئی وقت متعین ہے نہ دین متعین ہے اسی طرح سے نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے جب چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو سلام کا مرووجہ طریقہ چل گیا ہے کہ کھڑے ہو کر یا ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنا یہ بیداد ہے اور بیداد اس لیے ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اور جو چیز ثابت نہ ہو اس کو کرنا وہ بیداد کہلاتی ہے حدیث شریف میں من احدث فی امرنا حادا ما لیسا منہو فہو رتن کہ جو دین میں وہ نیا کام چاری کرے شروع کرے تو وہ بیداد ہے اور ہر بیداد گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوئے لہذا ازان کے بعد یا نماز کے بعد کھڑے ہو کر با آواز بلند جو جہرن درود و سلام پڑھنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے سہی نہیں ہے بیداد ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بیداد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے آپ سوالات کرتے رہیے آپ کو جوابات ملتے رہے گے جنتی محجد دارالفتہ گوکل بوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ